جی بلکل آئی بی اے پاس کینڈیڈیٹ کا مقلی پبلک پارک سے پریس کلپ مقلی تک جوائننگ آرڈر نہ ملنے کے خلاف متعدد کینڈیڈیٹ کا مقلی پریس کلپ کے سامنے اس وقت عید جا جی مظاہرہ کیا جا رہا ہے مظاہری نمار ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا مطالبہ ہے شکریہ سر ہمارا بس ایک ہی مطالبہ ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ نے جو ریکروڈمنٹ پولیسی بنائی ہے دو ہزار اکیس میں سندھ کامینہ نے جس کی اپرویل دیتی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنی پولیسی پر عمل کریں انہوں نے پولیسی میں یہ کہا ہے ڈپرائیو تیل کے اناؤنس کیے گئے تھے کہ اٹھارہ سندھ کے جو ہیں تعلقہ ہیں اس کے اندر اپنمنٹ کی گئی تھی لیکن ہمارے تھٹا تعلقہ کے اندر پانچ سو سنتیز ایسے امیندواریں جن کو آفر آرڈر دیئے گئے تھے جو میریڈ پہے تھے لیکن اب ان کے جو ہے ان کو پوسٹنگ آرڈر نہیں دی جاری انہوں نے مختلف وجوہات بتا رہے ہیں ہم سندھ گورنمنٹ سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ نے جو پولیسی خود بنای ہے ہم نے آئی بی اے کے طرح ٹیسٹ بھی دیا ہوا ہے اس کے پاس ہم لوگ پاس ہوئے آفر لیٹر بھی ہمیں ملے ہوئے پھر کس وجہ پہ ہمیں جو ہے نہ جوائننگ نہیں دی جارہی ہے تو لہٰذا ہم سندھ گورنمنٹ سے گزارش کرتے ہیں کہ جلد جلد ہمیں جو آفر لیٹر دیئے ہوئے ان کینڈیڈیٹس جو تھٹا کے پانچ سو سنتیز ہیں ان کو جوائننگ آرڈر دیئے ہیں ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ کائنلی ہمیں جوائننگ آرڈر دے کر ہمارے اندر سے زلہ تھٹا کے نوجوان اور سجاول کے جو ڈپرائیف تالکاز کے نوجوان ہیں ان کے اندر سے بیچینی کو ختم کیا جائیں تیسٹ کے اندر فروری کے اندر ہم نے ٹیسٹ دیا تھا آئی بی ای سکھر کے طرح جو ڈپرائیف تالکاز سے جن میں لڑکے پاس نہیں ہوئے تھے پہلے تو اس کے بات آئی بی ای سکھر نے ایک بار پھر ٹیسٹ کندک کیا جس میں ہم تقریباً تھٹا کے اور اٹھارہ تالکہ اور دے ان سب نے ملکے ایک ٹیسٹ دیا تھا وہ ٹیسٹ ہم نے فورٹی پلس اب کسی لڑکوں کے ان کے ساٹھ مارکس ہیں کسی کے پچاس ہیں کسی کے ستر ہیں تو ان سب کو آفر آرڈر ملے ہوئے ہیں اب ان کے جوائننگ کا مسئلہ چل رہا ہے کورڈ یہ جو کورڈ کا ایشو بنا کے بیٹی ہوئے سندھ کے آورمن کے کورڈ کے اندر کا کیس چل رہا ہے ایسا کوئی ایشو نہیں ہے تو قائنلی ہم ان سے اپیل کرتے ہیں سہدار شاہ سے کہ جلد سے جلد ہمارا مسئلہ حال کیا جائیں جی بالکل آئی بی اے ٹیسٹ پاس یہاں متعدد نوجوان جو ہے وہ انہوں نے ایک ہی مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ فوری طور پر انہیں آفر آرڈر تو دیا گیا لیکن جوائننگ آرڈر جو ہے اس وقت بھی نہیں دیا گیا جس کی وجہ سے ان نوجوانوں میں اس وقت بھی جو ہے بیچینی اور تھٹا زلا میں جو ہے اس وقت تمام جہاں اسکول بندے وہاں بھی جو ہے تدرسی جو عملیں وہ بھی سخت متاثر ہو رہا ہے تو یہی ان نوجوانوں نے حکومت ایسن سے مطالبہ کرتے ہوئے جوائننگ آرڈر دینے کا مطالبہ کیا